نحمد و نسلی اللہ رسول کریم امم آباد ساتھین سال پوچھا کہ زکاة بہن بھائیوں کو دینا میں شاید کئی دفعہ ذکر چکا ہوں کوئی بات نہیں جب تک کوئی بات سمجھ نہ آئے ہزار بار بھی پوچھیں گے تو آپ کو جواب دیں گے زکاة بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں لیکن زکاة دیتے وقت یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ زکاة ہے بلکہ کہنا چاہیے حدیعہ توفہ ہے ایدی ہے بچو کی بغیرہ بغیرہ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرنو chairی کے توفیق تھا فرمین نا فرمانی سے محفوذ مرمیں کچھ بو لگانا تیل لگانا اور آنکھوں میں صلوح ملگانا پوچھا کہ کیا ان تینوں سے روزے پر فرق پڑتا ہے ان تینوں سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی حرج نہیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما مداری کی توفیق اتفر میں نافرمانی سے محفوظ ہوں سیزر ایک ساتھ انتوال پوچھا برش کرنے سے کیا وضو روزہ ٹوڑیا تھا ہے کوئی روزہ نہیں ٹوڑتا لیکن اچھا نہیں ہے روزہ کی حالت میں برش کرنا نہیں چاہیے مسواق کرنا چاہیے مسواق سننا تھے مسواق ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ کی حالت میں اس لئے وہ بہتر ہے اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما مداری کی توفیق اتفر میں نافرمانی سے محفوظ ہوں سیزر ایک ساتھ انتوال پوچھا کہ زکاة کے رمضان میں زیادہ اجر ہے دیکھیں رمضان میں ایک نیکی کا ستر بدلہ ملتا ہے ایک لفظ پڑھیں گے ستر لفظ گنے جائیں گے ایک روپے دیں گے تو ستر روپے کا اجر ملے گا ایک نفل پڑھیں گے تو ستر نفل کا ایک روپ پڑھیں گے ستر روپ پڑھنے کا سواب ملے گا اس اتبار سے فضیلات ہے یہ سواب بڑھ جاتا ہے یہ اجر بڑھ جاتا ہے اس اتبار سے کوشی کرنی جائیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی طرح سخاوت فرماتے تھے تو رمضان میں یہ اگر زکاة دے دیں گے تو یقیناً اجر بڑھ جائے گا سعادت بڑھ جائے گی فضیلت بڑھ جائے گی اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فنوہ بداری کے توفیق اطافر میں نا فرمانے سے محبوظ فرمات پھر ساتھ نے پوچھا کہ کسٹوں میں زکاة دے دیں گے تو کیا اب سکت جی ہاں یقموش دیں گے تو اچھا ہے کسٹوں میں زکاة دے دیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے ہر مہینے یا ہرہ رفتے تو بھی دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فنوہ بداری کے توفیق اطافر میں ساتھ نے اتفال پوچھا کہ آج جو روزہ نہیں رکھا کہ انہوں نے کیا گناہگار ہوں گے انکار کرنے والا گناہگار ہوگا نامانے والا گناہگار ہوگا جس کو پتہ نہیں چلا سالے دس بجے سے پہلے سو گیا سالے دس بجے لان ہوا رو دے گا تو کوئی گناہگار نہیں ہوں گے ہاں البتہ ان کو قضا کرنی پڑے گی ان کو ازالہ کرنا پڑے گا اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فنوہ بداری کے توفیق اطافر میں نافرمانی سے محفوظ ملے اسی طرح کے ساتھ نے اتفال پوچھا کہ بیماری کی حالت میں روزہ نہیں رکھیں تو کہ فیدیا دے سکتے ہیں نہیں فیدیا زندگی میں نہیں فیدیا مرنے کے بعد ہوتا ہے لیکن اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ بالکل اینڈ ہے اس کا کوئی چانس نہیں صحت مند ہونے کا اس کا کوئی چانس نہیں کہ اتنی طاقت حاصل کے لئے روزہ رکھ سکے تو ایسا مریض لا علاج مریض جس کے لئے ڈاکٹر اتنا گارنٹی دے دے صحت میں نہ ہونے کی تو اس کا گنجائے شہص فیدیا دے 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 زندگی میں ہوتا ہے ورنہ فیدیا مرنے کے بعد ہے زندگی میں ادائیگی ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانداری کے توفیق اطافر اسی طرح ساتھ نے سوال پوچھا ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے روزے کے حالت میں انجیکشن اور ڈرپ لگوانا کوئی حرج نہیں کوئی روزہ نہیں ٹوٹا کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانداری کے توفیق اطافر میں نہ فرمانی سے محفوظ مریض ساتھ نے سوال پوچھا کہ قرآن پاک رمضان میں تلاوت زیادہ کریں اور اس موبیل پر کریں تو کیا گنجائش ہے بلکل گنجائش ہے کرنی چاہیے نہ کرنے سے تلاوت کرنا بہتر ہے چاہے وہ موبیل پر ہو کوئی حرج نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کرنے چاہیے ساتھ نے سوال پوچھا کہ فاتحہ سے پہلے کیا بسم اللہ لازمی ہے نماز میں لازمی نہیں ہے لازمی نہیں ہے واجب نہیں ضروری نہیں فرض نہیں ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانداری کے توفیق اطافر میں نہ فرمانی سے محفوظ فرمائیں آئیے طے کر لیجئے ہم اپنے وطن کو معاشرے کو بہتر بنیں اپنے کردار کو اچھا بنیں صاحبی عمال بننے ہیں صاحبی کردار بننے ہیں خطب نبوت کے کافلے میں شامل ہو جائیں اور معاشرے کی تربیت میں کردار ادا کریں معاشرے کی تربیت دو طریقے سے کم از کم کریں ایک تو یہ کہ ہم خود صاحبی عمال سے اپنے کردار بننے ہیں گیبت بہتان الزام تراشی گیب گالم گلوج کسی بھی مسئلہ پالٹی کے خلاف نہ کریں زبان بند کر دیں منہ نقصان ہوتا ہے اپنا نیک انزائے ہوتی ہیں اپنی دوسرا وطن کے خدمت کریں وطن کے خدمت کا مطلب یہ ہے کہ وطن کے اشیاء استعمال کریں دوسرے ملکوں کے اشیاء استعمال کوئی شرطہ نہ کریں اور پھر اسی طرح بچے پڑھ لیں ہیں تو ان کو ہنر سکھائیں فنڈ سکھائیں لولا لنگڑا نہ بنائیں کہ صرف امے کر کے ڈیوٹی ڈھونٹا پھرے ڈیوٹی تو نہیں ملے گی روزگار نہیں ملے گا نوکری نہیں ملے گی تو کیا کریں فنڈ سکھیں انہوں سکھیں جس پہ خود اپنے پاہوں پر کھڑا ہو جائے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فنمہ مداری کے تفیق فنمہ نا فرمانی سے محفوظ فرمائیں